موسیقی تو نہیں آسکیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہارٹ کا پرابلم ہے ان کو تو رات کو ہمیں تقریباً ڈھائی بچے فون آیا ہے اور انایا کے نمبر پہ آ رہا تھا تو انایا یہی سمجھی کہ شاید فکو کا رہی ہے بات کرنے کے لیے کیونکہ رات لیڑ گئے تک بات کرتی رہتی ہیں دونوں آپس میں تو وہ یہی سوچ کے فون کاٹتی رہی ہے امران نے پھر آنکھ کھل گئی امران کی امران نے کہا فون کیوں بار بار کاٹ رہی ہے کیا رہی پھکو کا رہی ہے تو انہوں نے کہا اتنی رات پہ پھر فون کا رہی ہے ڈھائی تین بجے تو دیکھو جلدی کوئی امرزنسی نہ ہو تو انہوں نے فون سنا پھر دوبارہ کال بیک کی تو پتہ لگا کہ ساس کو جو نا ہارٹ میں پینل سٹارٹ ہو گئی ہے اور انہوں نے پی اے ایف ہاؤسپیٹل جو ہے نا میرے دیور کیونکہ آرمی میں بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے وہاں کی طرف سے لگا ہوا ہے ہاؤسپیٹل تو وہاں پہ جا کے انہوں نے میمہ کو جو ہے وہ دکھایا تو ڈاکٹر نے چیپ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہاں ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے آپ کا ڈیالوجی لے جو ان کو تو وہاں سے پھر وہ کا ڈیالوجی لے کر آ رہے تھے تو ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں فون کر دیا پھر رات کو ہم ڈھائی بجے اپنے گھر سے نکلے اور ہم ٹائم سے وہاں پہنچ گئے اور راستے میں اتنی سردی تھی اتنی سردی بھرا حال ہو گیا بائک پہ کیونکہ پریشانی میں بائک بھی مران نے بڑی تیز سے لائی تو وہ سر میں میری اتنی تکلیف سٹارٹ ہو گئی اس کی وجہ سے تو جب وہاں گئے تو ہاؤسپیٹل میں کمرہ تو ملنے کی بات دور کی وہاں پر ایمرجنسی میں بیٹ بھی نہیں ملا پھر چیئر پہ اٹھا کے ان کی ایسی جی کروائی اور جو ٹویٹمنٹ انہوں نے دینا تھا وہ ٹویٹمنٹ دیا اس کے بعد پھر دیور نے ہمیں گھر بھائی دیا انہوں نے کا بچے کے لیں تو بھابی آپ چلی جو گھر پھر جو ہوگا پھر ہمیں بتا دیں گے اور امہ کو پھر انہوں نے گاڑی میں لٹائے اپنی میں اور ساتھ میری ناند بھی تھی دیور تھا پھر امہ نے زبدستی مجھے دھار بھی دیا گھر آئے تو زانے ہو چکی تھی پھر ناشتہ بغیرہ بنا کے دیا بچوں کو کالیج بھیجا اسکول بھیجا اور اب کھانا بنا کے پاری گئی ہوں کھانا میں نے زیادہ بنا لیا چاول بھی ہوتی ہے میں نے ہاسپٹل میں بھی مجھے جانا پڑے دوبارہ اور یہ دیکھیں ساتھ میں نے بنائی یہ کڑی تو یہ پلان کیا ہوا تھا پہلی میں نے کڑی بنانے کا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں بنا دو رہی ہوں تو پھر تھوڑا زیادہ کھانا بنا لیتی ہوں تو پھر میں ہاسپٹل بھی لے جاؤں گی بس اب عمران کا ویٹ ہے تو کھانا مگر لیکن میں اور عمران ہمیں ہسپٹل کے لیے رمانہ جائیں اور ہمیں پہنچے تھے تو فون آ گیا کہ امہ کو چھٹی ہو گئی ہاسپٹل سے تو پھر ہم نے جانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ان کا گھر بہت دور تھا اور امہ نے منع کر دیا تھا کہ ابھی مجھے کہیں اور ان لو نے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے تو تم لوگوں کا چکر ہی لگے گا گھر کوئی بھی نہیں ہوگا تم لوگ ماتا نا تو پھر وہی سے ہم نے واپس اپنے گھر آنے کے لیے مر گئے اور امید کرتی ہوں یہ چھوٹا سو ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویلوگ اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ساس کے اور بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پانک زندگی صحت اندوسی سے نوازے ہونے